موڈی سرکار نو سال میں دیش کے زبردست وکاس کے دعوے کرتی ہے لیکن وکاس دکھائی نہیں دیتا نہ تو لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور نہ ہی دیش کی جی ڈی پی ہی سملتی دکھ رہی ہے ایسے میں دیش چھوڑنے والوں کی سنکھا ضرور بڑھتی جا رہی ہے اور اب موڈی سرکار نے ہی جو آنکڑے دیئے ہیں جو ان کی اسفلتہ کی کہانی خود ہی بیان کر رہے ہیں تو کیا ہے خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سال دوہزار تئیس اب یہ آدھا گزرہ بھی نہیں ہے کہ ستاسی ہزار سے زیادہ بھارتیے ناغرکتہ چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں جابسے ہیں بیتے پانچ سال کے آنکڑے چنتہ کی اور اشارہ کرتے ہیں دراصل راج سبھا میں سرکار کی طرف سے راج منتری وی مولی دھرن نے جو جان کری دی ہے اس کے مطابق اس سال جون دوہزار تئیس تک یعنی کی مہد چھے مہینوں میں ہی ستاسی ہزار چھبیس لوگ بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ چکے ہیں بیتے پانچ سال کے آنکڑے جو سامنے آئے ہیں وہ بڑی چنتہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ پانچ سالوں میں آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ دی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یہ لوگ نیجی کارنوں کے چلتے دیش کی ناغرکتہ چھوڑ رہے ہیں سال دوہزار اکیس میں ایک لاکھ چوالیس ہزار سترہ سال دوہزار بیس میں پچیاسی ہزار دو سو چھپن سال دوہزار اکیس میں ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار تین سو ستر سال دوہزار بائیس میں دو لاکھ پچیس ہزار چھے سو بیس وہی میڈیا ریپورٹ کی بات کریں تو جانکار اس کے کئی کارن بتاتے ہیں جانکاروں کا مانہ ہے کہ لوگوں کے دیش چھوڑنے کی وجہ کریئر شکشہ کے بہتر موقعے بہتر سواستے سیوہ ساف ہوا جیسی باتیں ہو سکتی ہیں وہیں آپ کو یہاں یہ بتا دے کہ کئی دیشوں کی طرح بھارت بھی دوہری ناغرکتہ کی انمتی نہیں دیتا ہے ایسے میں ویدیشی ناغرکتہ حاصل کرنے والے بھارتیوں کو آپچارک روپ سے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑنے پڑتی ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ بھارت چھوڑنے کے بعد نئے ٹھکانے کی طور پر لوگ چین کو بھی چن رہے ہیں ان پانچ سالوں کے دوران دو ہزار چار سو بیالیس لوگوں نے چین کی ناغرکتہ کو چنا ہے اس کے علاوہ دو ہزار بیس سے بھارت کی جنتہ پاکستان کا بھی رکھ کر رہی ہے دو ہزار بیس میں سات دو ہزار اکیس میں اکتالیس دو ہزار بائیس میں تیرہ اور جون دو ہزار تیس تک آٹھ بھارتیوں نے پاکستان کی ناغرکتہ حاصل کی ہے ڈی بی لائیف کی رپورٹ